اسلام علیکو فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو اور آج ہم اپنے کچن میں لے کے آئے ہیں فرائی گرین چیلی جو کہ بہت زبردست بنتی ہے اور ان کا میں نے اندر سے سارے بیچ نکال لی ہیں یہ گرین چیلی کے اندر سے بیچ نکال کے ساف سترہ کر لیا ہے ایک چھوٹا آلو بوائل کیا ہے تھوڑا سا چکن میں نے بوائل کیا اور اس کے ریشے کر لی ہیں اور ساتھ میں مجھے املی چاہیے اور اسے اچھی طرح سے میش کر لیں اس آلو کو اس چکن کی اندر ہی میش کر لیں ساتھ ہی جو املی کا جو گودہ ہے آپ نے اس کے گیٹس وغیرہ نہیں ڈالنی صرف اس کا جو گودہ ہے وہ آپ اسے اس کے اندر ڈال دیں اور اچھی طرح سے اسے مکس اپ کریں اس کے اندر میں نے سالٹ ایٹ کیا ہے نینجی سے اچھی طرح مکس اپ کریں اور میں ہاتھوں کے ساتھ مکس اپ کر لی ہوں میرے ہاتھ بلکل صاف ہیں ساتھ میں نے چارٹ مسالہ لیا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چمچ چارٹ مسالہ ایٹ کرنا ہے اور املی کا پانی میں املی کے گودے میں آپ نے یہ سارا مکس کرنا ہے بڑی کھٹی اور بڑی یمی سی یہ مرچ ریڈی ہوگی ساتھ میں نے تھوڑی سی اجوائن لی ہے اجوائن کے ساتھ میں نے تھوڑا سا زیرہ ڈالا تھا اجوائن اور زیرے کے ساتھ بہت زبردست فلیور آتا ہے اس کا اور ساتھ اسے آپ اچھی طرح سے مکس اپ کریں اور اپنی گرین چلی کے اندر آپ اسے فیلنگ کر لیں اب یہ ساری مرچ کو گرین چلی کے اندر یہ فیلنگ کر کے آپ رکھ دیں دیکھیں اندر سے صاف ستری ہے میں نے دو کے واش کر کے اس کے سارے بیچ نکال لی ہیں اور ساتھ آپ کو اب اس کے ساتھ یہ ساری میں نے فیلنگ کر دی ہے اب اس کے اندر آپ ساتھ آپ کو چاہیے بریڈ کرم چاہیے میدہ چاہیے اور انڈا چاہیے پہلے آپ میدے میں کریں اور پھر انڈے میں اور پھر بریڈ کرم میں یہ ساری کو اچھی طرح سے لگا کے اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساری کی ساری فیلنگ کر چکی ہوں میں بہت مزے کی یہ بنتی ہیں آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور اسے اچھے طریقے سے اسے فرائی کر لیں تیز آگ میں آپ نے اسے فرائی کرنا ہے میں آج اپنی امی کی طرف آئی ہوئی ہوں آپ کو کچن کا تھوڑا ویو دوسرا لگ رہا ہوگا لے جی گرین چلی ریڈی ہے ساتھ ہی میں آپ کو آج اپنی بابی کا کمرہ دکھانے لگی ہوں میری بابی کی ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور ان کا روم مجھے بہت پسند ہے فنیچر بہت اچھا ہے جو کہ نیولی جن کی ابھی شادی ہونے والی ہے ان کے لیے آئیڈیاز بھی ہے کہ آپ ایسا فنیچر لے سکتے ہیں ان کا فنیچر بہت اچھا ہے اور میں نے کہا چلے میں آپ کو ان کا کمرہ بھی دکھاتی ہوں جی اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ڈسپینسر جو ہے وہ ساتھ میچ کر کے لیا تھا اور پوٹر ڈسپینسر پڑا ہویا ہے یہ ان کا سارا ڈریسنگ ہے یہ ان کا ڈریسنگ کا آریہ ہے بڑا سا بڑا ڈریسنگ ہے اور ساتھ میں یہ ان کا بیڈر ہے مجھے ان کا بیڈر بہت پسند ہے چلے میں نے کہا آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا ویو دکھاتی ہوں میں اور ساتھ میں ان کے دو سائٹ پہ سوفے دیئے ہوئے ہیں یہ ادھر سائٹ پہ دو سوفے ہیں یعنی چیر اسے کہتی ہیں یعنی لونگ چیر ہیں ان کی ساتھ ٹیبل ہے اور سائٹ پہ ادھر ایماری بنی ہوئی ہے اگر ڈریسنگ روم میں ان ماری ہے ساتھ میں یہ چھوٹا سا سٹور بھی ہے اندر سے جو کہ روم کے اندر سے نکلتا ہے اور یہ ساتھ ٹریک میل پڑی ہوئی ہے اور یہ ایل سی ڈی اور بوفرز ہیں اور یہ کمرہ آپ کا بلکل کمپلیٹ ہے انس کے ساتھ یہ ڈریسنگ کے ساتھ یہ ان کی علماری بھی ساتھ چھوٹی سے بنی ہوئی ہے اگر ڈریسنگ کی علماری ہے بابی نے کیچر لگایا ہے اگر صاحب میں یہ میک اپ کے انہوں نے علماری رکھی ہوئی ہے یہ کہ جو مرضی آپ کس علماری میں رکھ لیں علب سے آپ کو یہ رکھنے کی کوئی ضرورت دیں چیزیں موسیقی موسیقی اس کا ایک سائٹ کا اڈریس جو ہیں انچینٹ اگر بھی ہے یہ بھی کافی بھی ہوئی ہے آپ جو مرضیوں میں رکھ لیں اور یہ جو اس پر آپ کی پورا آپ کا نظر آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر یہ ساری ویلوٹ لگی ہوئی ہے یعنی کہ شنیل جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے ادھر سے آپ کا پورا یہ آپ پورے کپڑے پہننے تو آپ کو سارا اپنا اس میں نظر آتا ہے کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں ساتھ میں یہ درا اور سائٹ ٹیبل ہیں اور یہ ساری کے ساری یہ ویلوٹ لگی ہوئی ہے یعنی کہ شنیل اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ